دوستو دو ہزار تیش سروع ہو رہی ہے کیا اب بائیک انجن آئیل کا بیجنس چلے گا؟ اگر ہم اس بیجنس کو ابھی سروع کرتے ہیں تو کیا میں اس میں سفل ہو جاؤں گا؟ آپ کے منز میں اس سوال جبور آتا ہوگا اب تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے اب دکانوں پر کوئی لینے والا ہی نہیں ہے میں مال کیسے بیچوں؟ گھبرائی نہیں دوستو ہم آپ کے اسی سمسیہ کا سلوسن لے کے آئے اگر آپ انجن آئیل کا بیجنس سروع کرنا چاہتے ہیں تو اے ٹو جیڈ پوری جانکاری یعنی کہ پورا کورس آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ بھی مبت میں کوئی آپ سے چارج نہیں لینے والا اکثر آپ کو کوئی جانکاری چاہیے ہوتی ہے آپ پریسان ہو جاتے ہیں کہیں ادھر جانکاری لیتے ہیں ادھر لیتے ہیں ہم پوری سیریج تیار کر رہے ہیں صرف آپ کے لیے کہ آپ اگر انجن آئیل کا بیجنس سروع کرنے کا بیچار کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے والے سمکور جانکاری ہو کہ انجن آئیل کا بیجنس کتنے پیسے میں سروع ہوگا انجن آئیل بیجنس کہاں سے سروع کریں مال کہاں سے خریدیں انجن آئیل کی پہچان کیسے کریں دوپلیکیٹ اورجنل میں کیا پہچان ہے کتنی پروفیٹ مل سکتی ہے آپ کے مند میں کوئی جی سوال ہے تو یہاں پر آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے یہ نئی سیریز شروع کر رہے ہیں پھر تیک دن سام کے آٹھ بجے آپ کو ایک نیا بیڈیو دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ کو جانگاری ملے گی کہ انجن آئیل بیجنس کیسے کریں نیا کیا ہے کہاں سے خریدیں کیسے بیچیں مارکیٹ میں کمپٹیسن کیسے کریں گرہا کو زیادہ سے زیادہ مال کیسے بیچیں دوستو میں پچھلے پندرہ سے بیس سال ہو گئے مجھے اس لائن میں آئے ہوئے میں اس بیجنس کو کر رہا ہوں تو میرے اندر جو ایکسپریئنس ہے میں نے اب تک جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سب کچھ آپ کو بتانے والا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے شیئر کو سبسکرائب اور سیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے سیئر کرو تاکہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور وہ بھی یہاں پر مپت میں انجین آئیل بیجنس کی پوری ٹریننگ لے سکیں ہم آپ کو پوری ٹریننگ دینے والے ہیں سم پور جانکاری دینے والے ہیں اگر آپ کا بیچار ہے کہ انجین آئیل کا بیجنس کریں گے اور دوا کے کریں گے بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے تو یہاں ویڈیو آپ کے لئے ہے دوستو جب میں نے اس بیجنس کی شروعات کی تھی تو 65-70 روپے میں مجھے ایک لیٹر آئیل ملا کرتا تھا اور میں مارکیٹ میں اس کو ایک سو دس ایک سو بیس روپے میں آرام سے بیچ دیا کرتا تھا اس سمیہ دوستو انجین آئیل کی مانگ کم تھی لیکن پھر بھی کافی سیل ہو جاتا تھا کیونکہ تب گاڑیاں اتنی زیادہ نہیں تھی دوستو اب تو گاڑیاں بڑھے گئی ہیں ایک چھوٹی سے گاؤں میں بھی آپ کو بیس پچاس موٹر سائیکل دیکھنے کو مل جائے گی اب تو دوستو ہر گھر میں ایک دو موٹر سائیکل آ رہی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے ایک میکنک کی دکان پر چھوٹی چھوٹی میکنک دکان پر دن بھارے میں پانچ سے دس موٹر سائیکل سیروس کے لیے آ جاتی ہیں اگر ایک دکان پر اتنی آتی ہو ایک کوئی بھی مارکیٹ ہے تو وہاں پر پانچ سے دس موٹر سائیکل کی دکانیں مل جاتی ہیں مان لو کچھ نہیں پانچ دکانیں مارکیٹ میں ہیں اب پر دیکھ پر اگر دس ہی موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں تو دس لیٹر ایک دکان پر پڑھ رہا ہے اور آپ نے مارکیٹ میں اگر کچھ نہیں ہے پانچ دکانے ہیں تو پچاس لیٹر ایک مارکیٹ میں آپ کا آئل ختم ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کو دو دن میں پانچ پیٹی آئل ختم ہو جانا ہے اور ایک پیٹی پر آپ کو کم سے کم ایک ہزار رنپائی کی پروفٹ ہوگی دوستو کیسے ہوگی وہ بھی میں بتاؤں گا وہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ مال کیسے بیچیں گے کیونکہ میں اسی سیریز دے رہا ہوں تو گھڑانی کی بات نہیں ہے لیکن پہلے جو اس کا فنڈہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مارکیٹ میں اتنا آئل کے سیل ہو رہا ہے تو پورے مارکیٹ میں جہاں آپ مال سیل کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ کہیں پر بھی رہتے ہوں گے اس کے بیس سے پچاس کلومیٹر کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے کم سے کم پانچ سے دس مارکیٹیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اگر پتی ایک مارکیٹ میں آپ نے چاہتا ہے دوسر دو دو کشٹمار پکڑ گی تو دس مارکیٹیں ہیں تو آپ نے بیس کشٹمار آپ نے پکڑ گی ایک دکندار کو آپ مہینے میں جیاد نہیں دوستو śروبات میں کیول دو پیٹی مہینہ دے رہے ہیں دو پیٹی مہینہ تو بھی دوستو آپ نے ایک مہینے میں کچھ نہیں چالس پیٹی بیچ لیں گے شروع Zeit کی بات ہے دوستو چالس پیٹی اگر ایک مہینے میں چالس ہیاریزت کی پروفیٹ ہو گئی اور جب یہ پھنٹا بدل جائے گا جب آپ کا بیجنس بڑھ جائے گا تو ایک مہینے میں کم سے کم آپ کچھ نہیں سو سے دو سو پیٹی آسانی سے بیچ لیں گے سو پیٹی کا مطلب ہو گیا ایک لاکھ روپے مہین ہے اور دو سو پیٹی کا ہو گیا دو لاکھ روپے مہین ہے دوستو بیجنس کی اگر سروعات کرنی ہوتی تو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں کیسے آپ مات بیس ہزار روپائی سے لے کر پچاس ہزار روپائی تک میں اس بیجنس کی سروعات کر سکتے ہیں مال کیسے لیں گے مال کیسے پہچانیں گے یہ سبھی جانگاری آپ کو دیں گے لیکن دوستو یاد رکھی آپ کو پوری سیریز دیکھنی ہے پورا ویڈیو سمجھنا ہے تب ہی آپ اس بیجنس کو اچھی طریقے سے کر پائیں گے کیونکہ یہ بیجنس بہت ہی بہترین ہے آپ جانتے ہیں دوستو کہ ہم انجین آئل کا جو بیجنس ٹھیک میں چلے گا فور ویلر میں چلے گا ٹھری ویلر میں چلے گا بس ٹرک والے ہیں وہ بھی آئل خریدیں گے یہ چاروں جو گاڑیاں ہیں جو مارکٹ میں چار پرکار کے باہن چل رہے ہیں یہ سبھی آپ کا آئل بیچیں گے آپ کو وہ ترقیبیں بتانے والا ہوں کہ بڑے سے بڑے دکندار بھی آپ کا آئل چلائیں چھوٹے بھی چلائیں گے بڑے بھی چلائیں گے ہر جگہ سے پیسے کمائیں گے ہاں جو آپ چھوٹے میں اگرے ایک پیٹی کسی کو دے رہے ہیں ایک ہزار کم آ رہے ہیں تو بڑے پر بھی آپ ایک ہزار ہی کما پائیں گے پھر توڑی وہاں کم ہوگی مال زیادہ سیل ہوگا کیونکہ وہاں بڑے بڑے پانچ لیٹر اور سات لیٹر دس لیٹر کی کٹی سیدھے کے ساتھ دکھتی ہے تو وہاں پر الگ چیز ہو جاتی ہے مارکٹ میں دوستو آپ پورا ڈرم بھی سیل کر سکتے ہیں جو آپ کا ڈرم آتا ہے وہ پورا ڈرم بھی سیل ہوتا ہے گریس بیش سکتے ہیں گریس کی بھی مارکٹ بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے اور یہاں تک کی بریک آئل وغیرہ بھی یہ سارے آئل جو ہے نا یہ سب کچھ بکنے والا ہے صرف کیا کرنا ہے مارکٹ اپنی بنانی ہوگی آپ کو آئل کا بیجنس دوستو بہترین ہے اور اس بیجنس سے اچھا آج کی سمجھ میں کوئی بیجنس نہیں ہے مارکٹ میں آپ دیکھیں گے نا تو کیسٹ آئل آج کی سمجھ میں چارسو سے اوپر بکر رہا ہے لوگ چاہتے ہیں بھائی اتنا پیسہ میں کیوں خرچ کروں کم پیسے میرا کام ہو جائے اس لیے اب تو دوستو اور بھی زیادہ فائدہ ہو گیا لوگ کیسٹ آئل کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے آئل پکڑ رہے ہیں مجھے پہلے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی لیکن اب مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں تو گراہک ہی نہیں جو دکندہ رہے وہ بھی کہتے ہیں بھائی اب تو مارکٹ میں کیسٹ آئل کے ریٹ بڑھ گئے اور بڑی کمپنیوں کے ریٹ بڑھ گئے کچھ کم کیمت والا مال دو تو یہ کم کیمت والا مال اب چلنے لگا ہے ٹینسن فری ہو جاؤ تو دوستو کیسٹ آئل جیسی کمپنی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کا آئل نام سے بکھتا ہے ان کمپنیوں کے جب کمپنیوں کے کیا ہے کہ ہم کس کمپنی کا آئل لے آئے جیادہ تر کمپنیوں کا آئل کیا ہوتا ہے تو کچھ سمیوات خراب ہونے لگتا ہے کام نہیں کرتا تو کشٹما پھر ہمارا آئل لینا بند کر دیتے ہیں اس لیے جب بھی بیجنس کی شروعات کریں اس سے پہلے پوری نالج لے لیں کہ ہمیں جب آئل باہر سے لے کے آ رہے ہیں تو ہم گھر پر اس کی پہچان کیسے کریں کہ یہ اچھا آئل ہے اور دوستو اب تو اور بھی جہاں تقنیق ہی آگئی ہے پہلے کیا تھا بی ایس 4 گاڑیاں تھی جس میں کوئی بھی آئل ڈال دو لگو لگو کوئی پرابلم نہیں آتی تھی لیکن اب بی ایس 6 کی گاڑیاں آگئی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آئل میں جناسی بھی کمی ہے تو آپ سفل نہیں ہو پاتے ہیں آپ کا آئل فلو ہو جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اب ہم آپ کو ایک نئی تقنیق بتائیں گے جس سے آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ آئل کونسا اچھا ہے کیسے پہچانیں گے کتنی گریڈ کا ہمیں آئل چلانا ہے کہاں سے کھریدنا ہے کیسے بیٹنا ہے سمپور جانکاری آپ کو دھیرے دھیرے ہم اپنی اس بیڈیو سیریج میں دیتے رہیں گے کل آپ کو بہت جانکاری دیں گے کہ آپ انجین آئل کا بیجنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو کتنے انویسٹمنٹ سے شروع کریں تاکہ آپ کبھی بھی فیل نہ ہو سب سے پہلے دوستو کل آپ کو یہ جانکاری جہول لینی چاہیے کہ بائیک انجین آئل بیجنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کتنے پیسے کی آو سکتا ہے اور کتنے پیسے میں کس پرکار سے آپ بیجنس کی شروعات کریں گے تو یہ جانکاری آپ کو کل ہم دیں گے آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہوں تو لائک اور سیئر جرور کیے دیئے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنوات